السلام الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم نے انلائن کورس سٹارٹ کی ہیں انگلیش نمیشن کے حوالے سے ہم انلائن کلاس سٹارٹ کر چکے ہیں انشاءاللہ فردر اپلوڈنگ بھی سٹارٹ ہو جائے گی فیس بوپ پر آپ لوگ ہمارا ایک اوٹر ویزٹ کر سکتے ہیں اور یوٹیوب پر ہمارا چینل بھی ویزٹ کر سکتے ہیں QAI اور فیس بوپ پر ہمارا جو پراپر آئی ڈیے کاسم شاہ کے نام سے وہ بھی آپ کو ویزٹ کر سکتے ہیں ہمارے کورس میں تنسز سنٹنسز سپیچز اینڈ پرننسیشن پر مین فکس دیا جائے گا اور یہ کورس تقریبا تین مہین کا کورس ہے اور اس میں ہم فردر ڈیٹیل کے ساتھ ٹنسز بھی پڑھائیں گے ڈیٹیل کے ساتھ سنٹنسز بھی پڑھائیں گے ڈیٹیل کے ساتھ سپیچز اینڈ پرننسیشن اور ساتھ ساتھ ہم ان کے پریکٹیکل استعمالات کے بارے میں بھی بات کریں گے اور ڈاون توڈاون نیوز تو ہمارے جو پورس کے اندر بکس ہوتے ہیں اس کے حوالے سے بھی ہم ان چیزوں کو ڈسکس کریں گے اور انشاءاللہ ہمارا مین فکس رہے گا کہ ہم ان چیزوں کو پراترلی سمجھیں اور جو ایکسپورڈ اور کیملک سے اپرونڈ جو پورس ہیں اور فرسٹ ایٹ ڈیس ٹنسز ٹیسز کے اندر ہمارے پاس تین کیس انفیقنسز آتا ہے present, past & future اس کو ہم فردر ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس بھی کریں گے اور ان کے ہر ایک اسفیکٹ کو بھی ہم ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے جس طرح کہ ہمارے پاس تینوں زمانوں میں انڈیفنیٹ آ آیا ہے تو تینوں زمانوں میں انڈیفنیٹ کی استعمالات کیا ہوتا ہے اور تینوں زمانوں میں انڈیفنیٹ کی اینڈیمات کیا ہوتا ہے ڈھو Nee اور پراپولیس کون ڈیوز بھی کریں گے کہ چونکہ یہ انگریزی کے اندر ریلی ڈیوز ہوتا ہے تو اس پر ہم ہماری فوکس تو ہوگی لیکن ہم زیادہ ہمارے فوکس ہوگی وہ ان تین آسپیکٹس پر ہوگی اچھا پھر ہمارا جو میل فوکس ہوگا وہ سنٹینس کی پر ہوگا پھر انگلی سنٹینس کی طائب سکیپر ہوگا اور ہم سوال اور ہم سوال پوچھا گیا ہے تو یہ فیلنگ ہے ہم اس کو بھی ڈیسکس کریں گے اور پھر ہمارے پاس آیا ہے کہ جب ہمارے پاس آیا کہ ہمارا ہے ایک سرمیتری سنٹینس کے اندر دیفرنس جانے ہم ہمیںشہ کمانڈ اور ریویسٹ کا ذکر کرتے ہیں جبکہ ایک سرمیتری سنٹینس کے اندر ہم سرمیتری سنٹینس کی آئندر ہمینکس اور شخص اور سرمک فیلنگ کا ذکر کرتے ہیں یاد رکھنا imperative sentences کے جو sentence ہوں گے وہ ہمیشہ full stop پر end ہوں گے جبکہ exclamatory sentence جو ہوں گے وہ ہمیشہ exclamatory mark پر end ہوں گے یہاں پر جو میں نے stop لگایا ہے stop یہاں پر مخاطب ہے اچھا یہاں پر اس بات کو سمجھے کہ یہاں پر یہ جو ہم نے stop کے ساتھ exclamatory mark لگایا ہے یہاں پر یہ کیوں آیا ہے دیکھیں یہاں پر exclamatory mark جو ہے یہ intention دی ہے یہاں پر ہمارے پاس جو subject کو understood ہے ہم you کو کہتے ہیں کسی کو command دے رہے ہیں کہ stop رکھ جائے اور یہاں پر جب ہم negative knees کو لگائیں گے تو یہاں do not stop آپ رکھیں گے کہ یہ تو پورا sentence ہوں گے do not stop نہیں یہاں پر یہ command ہے کہ وہ اسے کہہ رہا ہے کہ do not stop مطلب ہے کہ رکھنا نہیں ہے یہاں پر وہ مخاطب کر رہا ہے کہ رکھ جائے گے you کو مخاطب کر رہا ہے کیونکہ یہاں پر جو ہمارے پاس subject ہے وہ understood ہے یہاں پر اوپر دیکھیں do it یہاں پر ہم نے exclamatory mark نہیں لگا ہے کیوں کیونکہ یہاں پر یہ command ہے اور یہاں پر simple بات ہے کسی کو ہم نے understood نہیں کیا یا کسی کو ہم نے intentionally کسی کو ہم نے مخاطب نہیں کیا یہاں پر imperative sentence کیا ہے جو telemetry mark کی یہ مخاطب کیلئے ہم استعمال کرتے ہیں نہ کہ ہم strong feelings آئیت کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں جب ہم speeches کا ذکر کریں گے تو speeches کو ہم نے گروپوں میں divide کیا ہے پھر ایک گروپ کو ہم کہتے ہیں noun group جس میں ہمارے پاس noun pronoun پی جائے ان کے ہم استعمالات بھی پڑھیں گے اور practical اس کے اندر ہم practice بھی کریں گے with exercise اسی طرح ہمارے پاس دوسرا مروپے جس کے اندر word and interverbs آتے ہیں جس کے اندر ہمارے پاس anti-words انتیورب سے اس کو جائے سے کرتے ہیں کیونکہ یہ اکیلے کوئی منی نہیں دیتے ہیں جس کے اندر prepositions, conjections and interjections موجود ہوتے ہیں اسی طرح اگر ہم pronunciation کی بات کرنے تو pronunciation تو بھی ہمارا main focus رہے گا جس کے اندر میں ایکسامل دی ہے to die to die ہم کموں کیا کرتے ہیں to die پڑھتے ہیں to die ہم تو ہوتا ہے مر جاؤ اور یہاں پہ to die جو ہوتا ہے کل ہمارا مقصد ہوتا ہے کل بتانا لیکن ہم بھی اس pronunciation کی وجہ سے ہم اس کو to die کر دیتے ہیں یعنی کہ مر جاؤ ہم کسی کو کمار دے رہے کہ آپ مر جائیں